اسلام علیکم قواتین و حضرات پیش قدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان پرید رئی ناظرین رانہ صاحب کے گاؤں میں ایک جھگڑا چل رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ تنازے کی وجہ کیا ہے 413 तنازے ہیں ہی کوئی نی ای ی میں ہار دجے دن کوئی نا کو رٹھا پہ بہن دے نے جناب گھزارہی صرف دکتے ہیں نہ دی توقат نہیں لگا فیصلہ کرتہорт تسیح اپنا ہاک ساچ تا ا thấy صرف تو انو ایسگل مترویمل کرتے ہیں کہ تسیح ایک ساچ دی گال کرو گے پراہ Holiday جب آپ نے جاندے پپ نے م intrigARY face میرے بانی تو آڈی جناب تو ہی تھی آنڈی تاپ گئے ہو میرا ملہ بے میں کہا گی بیٹھاں تو ہی پوچھونا ہی نہ کرو ایک قادری را ٹاپ آگے انہوں بیٹھے ہیں لنبردار میں بنیاں آپنیاں کمانا بنیاں ہاں بھی کھی آدھا گالا کاراں جوٹ سب گالے ہوئے کہ جڑا میرے تاہی دا جوائی نا اچھو اچھو نا کوئے تمیدن نال ہے رانا شرف صاحب جی رانا شرف والد رانا قبر آیا ہوسی یہ شکایت لے کہ آئیں کوش ناکھتی کارٹ بنواند نہیں آئے آیا تو شناکھتی کارٹ نہیں بڑھانا شکایت بھی لانی ہے تو تمیدنہ تکال کرو گا کرو گا کرو گا کرو گا اللہ خیار کرے اللہ خیار کرے نا بتایا میں تنم داست دیا پیلو گا تھی غلط ہونا لانے اچھا جنہا بسم اللہ بسم اللہ آلو بولہ اچھا جناب میں تھی بردال کو آذر ہویاں تو ہی تھی کو بڑی پھوپی بان کے بیٹھے آپ اپنا سے آپ کو بولتا کرنے کے بات کرنے کے اترانہ کاملا کی ہوئے گیرے جی کہ جرح آج ہوا ہے وہ ساڑھی گلی جو ڈنگر مچھے لہے کے روز لانگ دا ہے اچھا لیکن اید کی جدہوں نے ڈنگر ساڑے تھڑے تھے چڑھا آتے نے تصیب 9000 پہ لانگے اپنا تھڑا پنوایا ہے تو انہیں 9000 پہ توڑوا دیتا ہے گالکار کو کرنا لیے نوے دار کیڑا لائے تھا دو نوے دار تھا تھڑا اچھے دے ماجر ایک پیار رکھیا تھا تھڑا تھڑا صلے جا پہ آیا آیا انہا سریعہ لیا انہاں مضبوط تھڑا ہے چوری صاحب لو جا کے چوری صاحب آپ چلو تے ٹکر مار کے دیکھو کہ انہاں مضبوط تھڑا ہے چوری فیصلے کرن تو پہلے ہی پاگل ہو جا بے گالتاں نے چنگی کی تھی کی تو مایت تے نو کیا کیا تھی جی بنا لیا تو تھڑا بنا لیا غالت ساری یہ نہیں ہے نا تھڑے بتا بدا انہا ادھی گلی ملی ہے ان جڑا دنگر لانگ دیا ہوتھوں ان کی ایڈا سمائیدار کو پڑے آ لیا دنگر ہے جڑا انہاں تھڑے تو پڑا ہوگے لنگے لانگیا ہوتو دنگر جا پیا تھڑا تھڑا انہاں نوے آر لیا ہے جا آگے بے کھو تھڑا سارا کھول کے سامنے آگے چار سریریوں دے پائے تھڑا پیا اس لی بنایا کہ آئے دن بارشدہ پانی اندر آجندہ سی اہتے اپنے کاردی پائی تو آنوں تو ہی سارے ملے دی سوچو نا ڈنگر چوری ساتھ مونڈے نے آڈر کیتا ہے رانا ساہب نو رانا ساہب مہنو تبار کہتے ہیں مجھا میری امینگیاں تکڑیاں مجھا نے ایم کو نظر نہ لاؤں تو ہی آب لیا گے جاؤں ماں ہے لنبڑ دا آڑا ماں ہے لنبڑ دا آرہا تو ہاں ہی تو آڑکو آیا میں کہتے ہیں تو آڑکو جناب سیکل چے واپروں آنا بھائی میری گال دھوڑنا نے مہنو ہی کو گال کرن دیں گا میری بھی کوئی آئیا تاپینڈ دے پینڈ ہے جی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں ما شا اللہ میں ہنو پتا ہے جناب ساڑنو سادہ تھڑا اپنو آدن چور جی سادہ چگڑا ہی کوئی نی اہی کادلی تھڑا اپنو آدن یہ سادہ نا اسے داری پاہی تو آڑے جو آئی نے توڑے تو تس ہی بنو آ کے دینا ہے نا یہ تو ہی کینڈ ہے نا چوری صاحب تہاں سنیئے نا لوگ آلساری جو بھی ہے اور رانہ صاحب ہی اپڑنا نالے جو تو ہی فیصلہ کرو گے ساڑے جناب سیر ماتے تھے اہاں زائر ہے تو آنو ڈیرے تی کر بھائیا فیصلے کرنا سی بھائیا خیر لاکتے تو ہی بہی ٹھے نہیں ہوئے ہاں پہلے چوری دا بھی پینٹے میں ہی ساڑیا سی تی دا بھی میں ہی ساڑاں گا جیڑا میرے راچ آیا اہاں جی میں تاون لہ دیا گا کی بخواس پہ کرنا ہے چوری اسلام علیکم اوہو میں کالی فلم بکی سی تو وہ دا درام ماز آیا تھی چوری جی فلم دے دے لکے بولن دے باہ باہ چاچا میں فلم بڑی بڑی آتے ہیں چاچا میں فلم بڑی آتے ہیں چاچا جی پچھو اے نگلو جو چوری جی چاچا جی چوری لنگ سام بڑیا جی تول کے لیاندھا جی میرے پترہ دو جے چوری سا دے پراانے اوڑ پنچے آتے نگلو لگ دی چوری دے پراابی چوری ہو دے نی چوری ماں ترمدہ خدے ہیں ماں بڑا تتہ بند آئی جی تاپے دار چوری سا بس اوہ اے تھڑا کیمیں ٹایا اے نجی اے بکیا جی اوہ پتر تو دے اکھنڈیا ہے ماں جی تو لنگی تے ٹوٹ گیا چاچا ماں جی نہیں آنجی لاتا ماری ہے نا آ آہ دے دہلو تو آنے سامنے ان ڈنگر بندہ کی کہہ سکتا جو بندے دیاں دو لاتاں تے لاتا مار سکتا تے ڈنگر جی تے چار نے اور ہی لاتا مار سکتا بلگو ٹھیک گالے چوری جی چیک اپ کرا لو بہا ہے تانو سو جاں پہ گیاں جانا صاحب اوہ کھاندے پیندے چوری جی چکتھوں دی ننگن ساننا ڈنگر آہ وہ تے دے نا خلا رہے اپنا ٹریکٹر آشا دنگر چکتھوں دی ننگن ڈنگر چڑکیاں تھے اچھو تو آ کے بیل بچے آ کے کہ جانا سبھی ٹریکٹر طول میں ڈنگر واچھا کڑو آنا ہوتاں مجھان کو بری کھانی لگیاں میں سوٹی لیا گی ترہاں چوری صاحب گالے وی کر رانا صاحب میں قابل کرلے من سک謀 fand Pocket Wedcer seun vm machst موجہ یہ چھوٹے چوڑی والے کو رانہ صاحب راہ تجھو tiếpہ ہے اور جو گروہ شمایا تھا اچھاً چھوٹے چوڑی یا دنیا xthen دا schon 4 تو دیا اور وہ چھوڑیا اللہ چھوڑیا بڑھ جچاہ جب رہا ہے دے دے دیا اور تُسی دس ہو میں پینڈ جی کہے دی گال موڑی نہیں تیرے صد کے جانواب ہے ہونہ 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 سل گال موڑی آتا لگا رہا بجے ہونہ دا میرا تیل رون لاغ پی چاچا جاؤری جی اینا نوی پوچھو میں آئیتا کہے دی گال موڑی ہے نا نا اٹھی بیڑا ڈا گراونڈ ہے آہو ایتھی بیا ہم دھنا ہار پینڈالے دا ملو ارے خاپی کے دے اپنے کرامنے کے جاندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسان نا دی سوچاو کہ تر آپ نے تو اڈا نی سوچنا پیر میں تے اسکلوں چچا تیری دوانا تیری دوانا میرے نال میں میں اسکلوں پند چے وہ ہڈیاں چکنا پی پند دے کسے بال دے پیر چے ہڈینا بجے اینا بالا نے کل نو ارشن ندیم بڑھنا ہے اینا بالا نے کل نو شان مسود بڑھنا شان مسود نو درین دی چچا کیا رین درین درین دیو پران کارا نو انگلش بولی جاندہ رانہ صاحب رانہ صاحب آپ گاؤں کی خدمت ضرور کریں لیکن جو نقصان آپ کی وجہ سے وہ ہے اس کا تو ازالہ کریں کم از کم اے گالوئی نا اے کڑی گالوئی ہاتھ کر دیو باؤ جی اے تیو صاحب ہو گیا نا ڈریور دی ٹوٹرل ترہا پنجید آرے وہ دیکھ لو گھڑی باز گئی ہے تو ان پر اکشاب دا ساڑھے تریالہ کر پییا ڈریور دو بے اے چاوری مزفر صاحب پچھو اہاں ترائی نکڑو اے نا نہیں کیا رانہ صاحب لو جاؤں چھپڑے مجھا نو آگیا ہو جی جی میں نے کیسی کیا یا لیکن یادتی کی تھی پوتھت تو تو مجھا نونو آنو دانی کہنے تھی دریکٹ انو کہنے تھی ناکے او چوری صاحب قال لے وے کہ رانا صاحب دے لوکاں دی خدمت کرنڈے رانا صاحب نو اپنی پروانیوں دی رانا صاحب نو اپنی پروانیوں دی رانا صاحب رابدی رہمتر آلا سروا سٹیشن دے گو لانگ دیا لانگ دیں سروا سٹیشن آلے بندے نو یاد دیں مارا سینے دے تار او چاچا تار کی رانے نو تے بچے پانی آلے شاپر مارا رانا ہوتے نالندہ او تایا گال رانے دے غسل دی نی انڈے ہی ساڑے تھڑے دی انڈے ہی او پتر مذفر او تینوں کینے کیا سی بھی تو کہا مجھا نو آکھ لیا اببا جی میرے کلو مانگ رہا سی چار کلو دود اچھا میں کیا دود دے پیسے نا نے کتھو دینے نے تے کامی کرا لیگی کچھ او چاوڑری مانزفر نے تے اے کہا کہ مجھا نو آکھ لیا اے تے نہیں کہا کہ لوکا نے تھڑے او تے مجھاں چڑھا دے اے سارا سور اچھو دا ہے تے اچھو تے ناڑ گل کرو چوری صاحب بارہ فٹ دی ساری گڑی آتے چھے فٹ دا انہانے بہی تھڑا بنایا ہے تے آہو تے چھے فٹ تھا مجھا لگانا اسے بہت ہون دی یہ او مجھاں نے کچھ ٹرالا نہیں تے او تے تو ہی اپنا ٹریکٹر کھڑا رہا جسے چھے فٹ جگہ پر مجھاں کی تو ننگان تاڑے تو ننگان جے میں ٹریکٹر تو ہوتاں دی مجھاں تاڑا بہت اکسان ہوئے میں صدقے جاماں دے رہے ہو رانا صاحب دیاں کلکولیشنا راب جانتا جے میں کہلے یار ایٹا انجی نہیں رہا زین اک بندے دا نہ کھدی سکول ہے کہ چاچا چونڈی بولنا دو وری میں کالج گیا جو پینڈ میرے تے چوری دا کے ہے بنایا ہی نا دو دن کالج تی پانی آلی ٹینکی تے تھلے لگے آرہا دو دن میں گیا کالج ہاں 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 آئی رانا صاحب تُسھی یہتے بیٹھے ہو انہی جی تُسھی بیٹھو جی تُسھی بیٹھو میں خروشنا جی کھیر پکانا سے انجی اور بھی بال بیٹھے تُسھی ہلے تک دو دل آئے کے نہیں آئے اوہ گالے آئے پینچائچ دو د دا تے پیا گیا روڑا جی تُسھی چوڑو بال بیٹھے ہو تے اوہ دے بچپاؤ چنیاں دی دال تے کھجڑی وندو بالام آہ 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 جی بھٹو ایک مینٹ پوتر بھٹو زندہ بات ہو جاندہ مگر یہاں تو بہنہ چوری صاحب نے کٹھا دو کلو دو دشمنانو دو آتا ہے آج دو گئی چوری صاحب تو آدھی آلی بھی یہاں تو چوری صاحب چوری صاحب کہنے ہیں اے اور یہ بندہ لو ایدی پیٹی چپننان چکریم روڑ بھی آیا نقصان ساڑا نبی آزار ہوئے تو دو کلو نو رون ڈی ہے آج دو کلو دو تا نو آون ہی دیا نا اس طرح ہولیون لیتے ہیں چوری صاحب چوری صاحب میری بات سنیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ الجب ہیں کچھ اپنے گاؤں کا سوچیں گاؤں کے لوگوں کا سوچیں کچھ کھیتی باری کا سوچیں کچھ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں بتائیں انہیں حکومت کی طرف سے کسان کارڈ دینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اس کارڈ کے ذریعے کسانوں کو تین سو ارب روپے سال آنے کی قرض دیے جا رہے ہیں بھائی لوگوں یہاں ہو گیا تیب تو کسان کار دی پائی متاجر ای وغوی تایا ساڑھا ۹۴۷۷ہ تڑک گیا تانو چار کے لوگوں کو دے پائی چوز آیا تانو اپنے تھڑے دی پائی ٹھوڑی ہے سکھاپتو میرا ہکا تھنڈا ہو گیا تانو ہمارے دے چاہوڑ десятے روڑے ہمارے چکی پتر کی درے اس کا بھلا کیوں اس کا بھلا نہیں ہے جو نہ دے اس کا بھلا نہیں دینے والے کا بھلا دینے والے کا جو دے گا اس کا بھلا وہ نہیں دے گا اس کا بھلا نہیں 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 اچھا جی آج پانچ ستمبر ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں خیرات کا عالمی دن منایا جاتا ہے کوئی اللہ تک جا سکتا اللہ دے اس کا بھلا دکھا ہوتا ہے بھلا ٹھے رو دے بھائی بھلا کوئی بچھی اندر سے دکھا دے 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 یار ایک بھلا پلیز ہیلپ می فائف تھاؤزنڈ گوڈ درست یو جو نہ دے اس کا کیوں بھلا جو دے اس کا بھلا دے جا سکھیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بھوٹا لائے گا ایک منٹ ایک منٹ آپ سب لوگوں کی سن دیں ایک منٹ پہلے میری تو سن لو یار اپنی اپنی تم سب لوگوں کو پڑ گئی ہے اچھا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اقوام متحدہ نے بیس سو بارہ میں خیرات کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پانچ ستمبر مدہ ٹریسا کا یوم وفات ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ مدہ ٹریسا نے اپنی پوری زندگی چیارٹی کے نام وقت کر دیتا ہے بہت اچھے تھے ماں جی ایک دو مرتبہ میں نے ان سے ڈالر لیے تھے بھائی صاحب وہ آپ جیسے ڈرامے بازوں کے لیے نہیں تھی انہوں نے سچ مچ انسانیت کی خدمت کی پوری زندگی لگا دی اچھا ویسے تو پوری دنیا کے اندر یہ تصور ہے کہ خیرات اور عطیات سے قیمتی جانیں بچائی جائیں لوگوں کی زندگی بہتر بنائی جائے ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس کے لیے یہ امیت کی کرن ثابت ہوتی ہے یہاں جی پانچ بچے بیٹے چھوٹے چھوٹے دو دن ہو گئے ہیں نہ گھر میں آتا ہے نہ دون یہ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں خیرات اور عطیات پر پیشاور گدہ گروں کا راج ہے جی راج تو آج کل نون لیک کا ہے جی ہاں اور بہانے بھی اب ایسے ایسے کے لوگوں کو یاد ہو چکے ہیں بلکل سر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مستقل اپنا انداز ایک جیسے رکھتے ہیں اور کچھ بدلتے رہتے ہیں جیسے یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کو جب بھی دیکھا میں نے بیماری دیکھا ہے آس میں اپنی ریپورٹے لے کے بیٹھا ہوتا ہے وہ صاحب ہیں جس کا بھلا جس نے دیا اس کا بھلا جو دے اس کا بھلا جو نہ دے گا اس کی کانتر دیکھ جے گی دیکھیں ان کو بھی میں نے جب دیکھا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہ تو چاچہ ہیں یہ مختلف کنداروں میں آتے ہیں کبھی یہ مزدور بن کے آ جاتے ہیں میری دھیھاڑی نہیں لگی کبھی موٹر سیکل پہ آ جاتے ہیں میرے پاس پٹرول کے پیسے نہیں ہے پیسے دے دو کبھی ان کی گدہ گاڑی کے ٹیر پینجر ہو جاتا ہے بیٹھا تو اپنے دفتر جایا کر تو سارا دن چاچہ ہی میں دی رہی نہیں پوچھا میں مانگنالا نہیں ہگا اینے یہ دی کاتن مل لے ایسی نہیں لوکن مل کے میں ہم دی جے کہ میں بکان دا کرایا لینا ہر وی نے مالک کے بکان میرا سمان باہر سوٹ دے گیا ان دو بھی کڑی پینجیا سارا سمان خراب ہو گیا مالک مکان کے پاس چلتے ہیں اور کرایا پی کرتے ہیں تو وہ بھی نکل جائے گا ملک صحیح کہہ رہی ہیں آپ مالک کرتا ہے بندے کی ہاتھ کرنوں سوابا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل ٹھیک بول رہا تھا اب اسے سانس کی بیماری ہو گئی ہے بلکل ٹھیک پکڑا بیٹھے یہ مامد رفیقہ گانا بہت اچھا گانتا ہے بھائی ہر کسی کا اپنا اپنا فن ہے کیا آرٹ ہے کیا طریقہ ہے ایسا ایسا روب دھارتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے نکلوا لے تھے ملکل اور ہم نے اکثر ہو بیشتر دیکھا سوشل میڈیا پر ویڈیوز بارل ہوتے ہوئے جو روب دھارتے ہیں لولا لنگڑا ہونے کا جب پولیس والے ان کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں ہم نے دوڑتے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ملکل جی ہاں اس کے ایکستر دیکھ لے اور میں نے اسے کرسٹرین میں سوم پیتا پہ بھی دیکھا ہے ملکل میرے کو لستکا ہے گیا میں نے کوئی نیوڈل دی پلیٹی لیا دیو اور تو بیجنگ چھ مانگڑنیا تن نیوڈل مگا دیے ہیں ہے بہی میں آئے ہیں میں بھانگو نغرے نہیں کرتا میں نے کوئی ایک جنگر برگر تے ایک بوطل مگا دو باست واہ بوطل میں نے سا دی تکلیبے چیکن میں نے منہا ہے اور میں تمہارے صدقے جاؤں خود میں کڑی چاول کھا کے آئے ہوں اور تمہیں مٹن بریانی کھلا دوں تو سر آپ کا کیا حیال ہے کہ وہ بھی آپ سے کڑی چاول ہی مانگے گا ان سب ڈرامے بازوں کو فرادیوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی پاکستان میں ریکارڈ صدقہ تتیات اور خیرات دیا جاتا ہے اور پاکستان سینٹر فر فلانتھراپی کی دوہزار سترہ کی ایک رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق جو خیرات صدقات اور عطیات کی جو کل مالیت ہے وہ دو سو پچاس ارب روپے یا تقریباً دو ارب ڈالر سالانہ بنتی ہے ٹھہرو ٹھہرو ایسے شروع ہوگے کہ وہ جیسے میں دو عرب ڈالر لے کے بیٹھا ہوں ہاں نا جی دو عرب ڈالر سنکہ ہی مزہ آگیا ہے آئے مکل آپ کو پتہ بھی ہے کہ دو عرب میں زیرو کتنے ہوتے ہیں ہاں تو تم انہوں دو عرب بڑھا آنا تو میں زیرو کسے میسٹری کلوں پوال آنگا باو جی میں چپ کر کے عمرے دا ویزا لوو نا تو نکل جانا ماں نالے ہوتے حادری ہو جاندی ہے سلام کر رہی دا نالے سال دا راشن کٹھا کر رہا ہونے ویزا تو انہوں کوئی بچے پیزا نہیں دیندہ ویزا کی تھولے لے یہ یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے پہلے ہی ہم پوری دنیا میں بدنام تھے اور رہی صحیح قصر تم لوگوں نے پوری کر دی ہے آپ کو پتہ ہے کچھ ملکوں نے صرف ان گدہگروں کی وجہ سے ہمارے ویزٹ ویزے بند کر دی ہیں تو بیٹا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کسی کا ویزا پانی بند کر دینا آپ کا ویزا پانی بھی بند ہونا چاہیے اور آپ کا حکا ویزا بھی بند ہونا چاہیے سیر صاحب میں مانگ لے آلے ہوں میں بمار میری رپورٹے چیک کر لے ایدھر آئے میں بمار میری رپورٹے چیک کر لے ایدھر آئے نام مرادہ بچے دی سکول دی سلانہ رپورٹ لیا گیا آیا تو بمار بنے تو ساں فراڈیاں نے سانو میند کشانو بھی نال بد نام کیتا ہے تھلے بہو نام مراد بے بکو بیٹا آگے ہو گاڑی لے کر بس ما آیا لو ابھی سجنو تے میترو یا قسمت یا نصیب جاک جیندیاں دے میلے زندگی رہی تے ملانگے میری تے چھے وی دی فلایٹ ہے سعودی عرب دی جی جان ہاں آ رہا ہوں اوہو پورے ساتھ بچے فلم شروع ہوتی ہے آ رہا ہوں اوکی ہاں بھئی تینوں کسے نے لین ہونا یا تینوں چیل چکے کھڑے گی ناظرین یہاں پہ لے تھے ایک چھوٹی سی سے یہ ٹانگے تھے پیسے نہیں ہیں گے تھے تھوکی درو بلی کرا لیا ہے یعنی گاڑی میں ایک ہی سیڈی لگی ہے نہیں ایک اور بھی رکھی ہوئی ہے ہم کو رانہ جی ماف کرنا غلطی مارے سے ہو گئی ناظرین آج ہمارے درمیان گفتگوں کے لیے موجود ہیں سینئر سیاستدان جناب فواج چودری صاحب جی فواج چودری صاحب بڑے دنوں بعد جناب تشریف لے کر آئے بس یہ ایسی ہے آپ سنائیں ٹھیک آپ اپنی سنائیے کیسے گزر رہے ہیں شابرود بس کرم شاہن شاہ کا بھاری ہوتا ہوں مصروفیت کیا ہے گھر میں بس فرید صاحب آج کل ایک ہی کام کر رہا ہوں ہاں وہ کیا مافی ہر ایک سے اب تو میں کسی سے اسلام بھی لیتا ہوں تو کہتا ہوں جی ماف کی دیئے گا اسلام علیکم بلکہ میں نے تو لکڑی کی مافی بنوا کے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر لگوا دی ہوئی اور پچھلے ایک سال سے فرید صاحب گاڑی میں ایک ہی سیڈی چلتی ہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ یعنی گاڑی میں ایک ہی سیڈی لگی ہے نہیں ایک اور بھی رکھی ہوئی ہے ہم کو رانہ جی ماف کرنا غلطی مارے سے ہو گئی فرید صاحب میں نے تو اب اپنے موبائل فون میں سے ساری ایمو جیز ڈیلیٹ کر دی ہے صرف ایک ہی رکھی ہوئی ہے مافی گوڈ مارننگ کا میسیج بیجتا ہے تو وہی مافی بیج دیتا ہوں اسلام دعا بیجتا ہے تو وہی مافی یومِ ازادی مبارک کہتا ہے تو وہی ایمو جی جی چوری صاحب وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ چینجنگ آ جاتی انسان میں بالکل میں خود بڑی اشترارتیں کرتا تھا اچھا پھر آپ کے پیچھے بھی ڈالے لگے یہ پھر سنجیدہ کیسے ہوئے ہو جی پھر دو تین دفعہ والد صاحب نے پھینٹی لگائی میں ٹھیک ہو گیا ہو آپ کے موبائل میں بھی اب ایک ہی ایمو جی ایم آفی اچھا بواد صاحب ان باتوں کو چھوڑے کوئی کام کی بات کریں وہ الیکشن کمیشن والے کیس کا کیا بنا ماں بھی ادھر بھی یہی گزارش کی ہے کہ بس بھول چک ہو جاتی ہے انسان گلتی کا پتلا ہے یہ بھی یقین دلایا کہ پتلا ضروری نہیں کہ پتلا ہو پتلا بارہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ماف کر دینا چاہیے گلتی ہو جاتی ہے انسان سوئے ہوئے میں بھی بڑھ بڑھا سکتا ہے آج کل آپ کو پتا ہے میڈیا اتنا پھیل گیا یہ سوئے ہوئے بندوں کے اوپر بھی کیمرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ کسی کا بھی بیان ہو تو اس میں پہلے یہ چیک ضرور کرنا چاہیے کہ اس بیان میں سے خراتے ڈیلیٹ تو نہیں کیے ہوئے چودری صاحب مافی سارا مدہ میڈیا پہ نہ ڈال دیں میں نے خود آپ کے یہ بیان سنا تھا بڑے دبنگ انداز بھی دیا تھا آپ میں نہیں نہیں آپ دوبارہ سنیں آپ کو پتا چلے گا اس میں سے خراتے ڈیلیٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ سوئے ہوئے میں میں بڑھ بڑھ آیا تھا فرید صاحب میری یہ بڑھ بڑھانے کی عادت بہت بوری ہے یہ تو اب آہستہ آہستہ میری بڑھ بڑھ ہٹ ختم ہوئی ہے تو چودری صاحب یہ بڑھ بڑھ ہٹ آپ کی ختم کیسے ہوئی؟ ایک دفعہ بڑھ بڑھا کے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا میں نے میسے گوھر کیا ہے چوری صاحب آپ نے تو باہر نکل نہیں بند کر دیا ہے اوہ یار چانبار نکلیے تھے پھر دوڑ لانی پہن دیئے ہو جی میرا مطلب ہے آپ سیاست میں مطرق نظر نہیں آرہے سیاست تو وہ ہی نہیں رہی ہے ابھی تو صرف ہارے طرف مافی جو چیز ہو رہی ہو بندے کو وہ ہی کرنی چاہیے جب سیاست ہوگی تو پھر سیاست بھی کریں گے پھر لال تو ایک اپنے تعلیمی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں جی ہاں لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا بس اپنا تخلص بھی رکھ لیا میں نے جی جی چودری فواد مادرت خواہ اچھا یہ تخلص ہے مادرت خواہ جی آپ تخلص بھی سمجھ لیں اور درخواست بھی سمجھ لیں فواد صاحب تخلص رکھ لیا ہے کوئی کلام بھی لکھا ہے آپ نے جی ہاں میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ مسترکار یہ تو پرانا کلام ہے کوئی اپنا بھی لکھا ہے تازہ جی ہاں تازہ بھی لکھا ہے ارشاد 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 ارز کیا ہے اتنا ہوا ہوں خوار اس ایک خطا کے بعد کرتا ہوں گفتگو شروع اب مادرت کے ساتھ اتنی محنت مشقت کر رہے ہیں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں معافی ملنے کا کوئی امکان بھی ہے بس فرید صاحب اللہ دلوں میں رحم ڈالنے والا ہے سب آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا تو آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کو بلائیں گے اللہ دلوں میں رحم ڈالنے والا ہے چاہری صاحب آپ نے اپنی انٹرنیو یہ بھی کہا کہ میں کھانے پینے کا بہت شکین ہوں اور میں بھی بہت شکین ہوں نہیں نہیں میں تو گھر میں کھاتا ہوں آپ تو میرا خیال ہے لنگر والی لائن میں کھڑے ہوگے چاہری صاحب صحیح پچھانے ہیں میں سارے زندگی گوگے نو کھانے دے پیسے دندیا نہیں رکھے چاہری صاحب جیسے آپ نے پتایا کہ مجھے دنیا گھومنے کا بہت چھوک ہے یقین کریں مجھے بھی گھومنے کا بہت چھوک ہے میں دنیا گھومتا ہوں آپ تو میرا خیالے ایک جگہ پہ گھڑے ہو کے گھومتے ہیں فیسے معاف کیجئے گا چودری صاحب الیکشن کمیشن کے کیس نے آپ کو بھی ایک ہی جگہ گھوما کر رکھ دیا ہے معافی اچھا چودری صاحب گھومنے سے یاد آیا عدالتی حکم کے بعد آپ کا نامیسیل سے نکال دیا گیا ہے کہیں ملک سے باہر جا رہے ہیں گھومنے کیلئے نہیں فرید صاحب وہ تو جاج صاحب نے بھی پوچھا میں نے ان کو بتایا ہے ایسیل سے نام تو نکل گیا ہے مگر ائرپورٹ کی طرف جائیں تو بکری چوری کے کیس میں گرفتار کر لیتی ہیں یہ کیا بات ہوئی چودری صاحب ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں پہلے بینس چوری کے کیس میں سیاستدان گرفتار ہوتے تھے اب ہر شعبے کی طرح ادھر بھی تنزلی ہوئی ہے اب بکری چوری کے کیس میں گرفتار کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا اور پانچ سات سال بعد سیاستدان ککڑی چوری میں بھی بکڑے جائیں گے اس کے بعد کیس بنے گا کہ اس نے ہماری دیوار پر چڑھ کر امرود توڑے ہیں اور امرود کانے نکل آئے ہیں ناظرین یا لے تھے ایک چھوٹی سی بریک میرا خیال ہے کوئی صدقہ دینا چاہیے بلہ یعنی بھی چوری اپنا فیدہ سوچ رہے ہیں کہ کالا بکرا میں نو دوا دیو جا جا اپنی حسرتوں پہ آنسوبہ کے سو جا آنسوبہ کے سو جا جا اللہ خیال کرے میرا خیال ہے نسو اردی کسے روٹی نہیں پوچھیں چاہیے شہری یہ تم آنسوبہ کے سو جا والی پرپوزل کیوں دے رہے ہو یا رزیزی جس طرح ہم کرکٹ ہارے ہیں نا یقین کرو یہ دل سے اوبر اوبر کے گانا رو کے نکل رہا ہے یہ یہ رہ ساتھ جو گوری صاحب بیٹھے ہوئے نا ان کو بتاؤ کرکٹ کے شکین ہیں مجھے تو صرف دو چیزیں اچھی لگتی ہیں بس ایک باکسنگ اور ایک پوڈنگ باکسنگ کا پوڈنگ کے ساتھ کیا تعلق مجھے اچھی لگتی ہیں اس میں تعلق والی کونسی بات ہے بلکل تیری تمہارا رونا صحیح نکلا ہے کہ ہماری کرکٹ کا کیا حال ہو چکا ہے 32 سال وہ بنگلہ دیشی ٹیم ہمارے سے ٹیسٹ جیت نہیں سکی ٹیلر لگاتے رہے ہیں جی ایسی کمال ٹیم تھی پاکستان کی اور پھر جیتی ہے تو کہاں جیتی ہے پاکستان کی اندر ہم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہوئے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بری کرکٹ ہوگی ہے گھوری صاحب یہ وائٹ واش کا کیا مطلب ہے تینوں دس دس کے بڑے ہو جانگی یار سی یار ہوم گراؤنڈ میں وائٹ واش کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ملے چی پھڑیا جائے تو دھا مو کالا کر کے کھوتی تے باہ دیو انہوں کہنے دنے وائٹ واش انہوں سمجھ آئیے تینوں کے بٹھائیے تینوں کھوتی تے تو بھائی اگر آپ کسی سیریز کے سارے میچ ہار جائیں تو اسے وائٹ واش کہتے ہیں ویسے میں تو معاف کیجئے گا یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا بلکہ یہ ایک اخبار نے سرکی بھی لگائی ہوئی ہے موسن نکوی صاحب نے فرمایا تھا چیئر مین جو پی سی بی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کہ میں ٹیم کا آپریشن کروں گا وہ تو آپریشن کر نہیں سکے البتہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے آگے ہماری ٹیم کی سرجری کر دی ہے ہمیں یہی سے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یعنی یہ بڑی اچھی بات کر رہا تھا گوڑی کہ اے وہ نیری انگریجی بولی جا رہی ہے اور نیرا کپٹان بناتا ہے اسے کپٹان کہنا بھی غلط ہے اسے کہنا چاہیے کپٹان انگریجی بولی جا رہا ہے ککھ نہیں اس کو پتا نہ کپٹانی کا نہ خود کھیلنے کا پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آتے ہیں بندے خدا کے واسطے یہ ٹھیک ہے پچیس کروڑ آپ بے وکوف ہی سمجھ لیں مگر پاگل نہیں ہیں پاگل نہیں ہو گئے ہوئے لوگ خدا کے واسطے کچھ تو خیال کریں یہ لوگ بھول جاتے ہیں عزیزی ہم نہیں بولیں گے ہم ان کے فیس ایکسپریشن دیکھتے ہیں شان مصوب کا رنگ میری طرح ہو گیا ہے کھیل کھیل کے نا کشتی اتنی بری ہوئی ہے مجھے تو انیس سو تراسی میں مائیکل ہولڈنگ کے بھی ایکسپریشن یاد ہے جب وہ انڈیا سے ہارا تھا پھر ان کے جو نیچرل چیز ہوتی ہے لوگ میں ہی دیکھتے ہیں ہم اور چیز دیکھتے ہیں ان کے ایکسپریشن دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ پھر یاد رہتے ہیں کہ اتنے بری ایکسپریشن تھے ان سب پلیروں کے کہ جیسے بندہ مرا ہوتا ہے پی سی بی چیئرمین جو ہیں موسن نکوی صاحب ان کے تو بہت ہی لوگ لتے لے رہے ہیں مگر میرا مخبر یہ بتاتا ہے کہ ان کو فوری طور پر چیئرمینشپ چھوڑنی چاہیے کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار آپ نے موجودہ حالات کے مطابق انتہائی سینسٹیو اور سب سے اہم وزارت سنبھالی ہوئی ہے وزیرے داخلہ ہیں آپ اور ساتھ آپ نے جو چیئرمین پی سی بی کا بھی پھندنا لگایا ہوا ہے خدا کے باس تھی یہ نہ کریں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو چھوڑ دیں عزیزی یہ پہ در پہ شکست دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ کرکٹ ٹیم میں کسی کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور نی جی باقیوں کو تو چھوڑیں کھلاڑیوں کا انٹریسٹ نہیں رہا ہوا آپ یہ دیکھیں نا کھلاڑیوں کی آمدن جو ہے بھائی وہ ٹیلوین کمرشلز کر رہے ہیں دھڑا دھڑ کروڑوں روپیہ لے رہے ہیں بورڈ سے وہ کروڑوں روپیہ لے رہے ہیں باہر کے ممالک میں جا کے کاؤنٹیاں شونٹیاں یہ وہ کھیل کھلا کے کروڑوں روپیہ لے رہے ہیں پھر لیگ کھیل کے اپنے ملک کے اندر کروڑوں روپیہ لے رہے ہیں وہ یار ان کو کیا ضرورت ہے کسی انٹریسٹ کی انہیں انہیں کروڑ کٹھے ہو گانے تو اپنے مزا نہ لینو اور پھر اس جیسی وہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ملک کا میچ ہو رہا ہے اور آپ بچے کے نام وہ وکڑ کر رہے ہیں ملک کا میچ ہے بیچ میں آپ نے بچے ڈال دی ہیں آپ نے ملک کے لیے کھیلو یار آپ نے جو کنسٹریشن ہے نا جی وہ ڈیوائیڈ کر دی ہے شمار شعبوں میں شمار جگہوں پہ تقسیم کر چکے ہیں آپ اپنی کنسٹریشن اس کی میں تو اس طرح بھی مثال دوں گا کہ جیسے آپ دیکھتے تھے ایڈمنیسٹریشن پولیس ریزلٹ اور ہوتا تھا اب ادھی پولس اور ادھی ایڈمنیسٹریشن جو ہے ہماری بیروکریٹس انہوں نے باہر کے ممالک کے لیے ہوئے ہیں یہ اپنا وہ کیا اسے نیشنیلیٹی ان کی آمدن بہترین اپنے کاروبار فٹ کر لیے ہوئے ہیں ادھر اپنے کاروباروں میں اسے ڈالے ہوئے ہیں ان کے پاس آمدن کے بہت سے ذرائے ہیں بھائی ایڈمنیسٹریشن کی طرف یا جرائم روکنے کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کی اور آمنا لیارہ بارہ بجے اکبر اٹھ کے دفتران دینے بار دا اچھا کینڈا دا یا انگلینڈا دا پرفیوم لہا کے آگے ہو مزینل بہا کے تو گلبات کر دینے ہاں بھائی کون کون کیا ہے ہمیں دوگو کے انٹے بات کہنے دینے اوکے گاڑی آگے کرو جلدی سے بوئے کے اب جو کرکٹ میں تنقیت ہو رہی نا وہ یہ صحیح ہو رہی ہے بلکل ہوتا ہے میچ ایک بندہ آر جاتا ہے دو میچ آر جاتا ہے لیکن اتنے لگاتار بنگلہ دیش سے آر گئے ہندوستان میں ورلڈ کپ ہویا افغانستان سے آر گئے ڈیڈ فلاپو کے آئے بلکل پھر وہ دبائی میں افغانستان سے سیریز آرہے پھر یہ ابھی ورلڈ کپ میں امریکہ سے ہار کے باہر ہو گئے انگلند سے پھر وہ پانچ سو سکور کروایا ایک دن میں انگلند سے یہ لگاتار ہوئے ہیں یہ دو تین سال میں دو سال میں ہوئے ہیں تو اس کا وہ ہونا چاہیے نا ہوتے باپ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرا خیال ہے کچھ صدقہ دینا چاہیے بلہ یعنی بیچو اپنا فیدہ سوچ رہے ہیں کالا بکرا میں نو دوا دیو نہیں جیسی بکرا کیوں صدقے کا بکرے کی کالی سیری لے کے نا تو گھما کر اس کر گوگے کی طرف پھینکو حد ہو گئی ہے ویسے اتنا سنجیدہ ٹاپک اور وہی نون سیریز گفتگو ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات معروف قلمکار تاریخ بلوت سہرائی لکھتے ہیں کہ فانی کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ لا فانی سے اپنا تعلق جوڑ دیں اپنے میزوان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ